آگے برے اور آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر کوئی آرمی ہاؤس اور جی ایس کی اوپر حملہ کرے گا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گی پی ڈی ایم انتخاب اتحاد نہیں ہے فہد امین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سردار ریاض صادق کی رہش کا آمد بڑے بھائی سردار محمود صادق کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور فاتح خانی کی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف نون لیگ اور پیپس پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا عدلیہ کے خیرخواہ ہیں ادارے کی کارگردی کی پر سوال اٹھتا ہے تو اس پر بات ہوتی ہے انہوں نے تو ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے جب آپ جی ایش کیو پر حملہ کریں گے اور کورکمانڈر کے گھر پر جائیں گے قلب والا عصار پر جائیں گے آپ چنگترہ کے ان کے قلعے پر حملہ کریں گے تو پھر آر بھی ایکٹ حرکت میں آئے گا ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب تو لہذا اس حوارے سے بلکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا مولانا فضل رحمان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے ہی موشت کی بہتری ہو سکتی ہے تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی پی ٹی ایم آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی اب نئے الیکشن ہوں گے اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بین چڑھا دیں یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پر پھڑا کر کے چلائیں میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے گفتگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لئے مفید ہوگا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اور انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح پر دسٹرک لیول پر ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف مولانا فضل رحمان نے وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور طے کیے پی ڈی ایم سربراہ نے شہباز شریف کو مہنگائی کم کرنے اور انتخابات کے لئے حکمت عملی بنانے پر بھی زور دیا کیمرمین نمان اجاز کے ساتھ فہد امین